میرے پاس ایک خاتون آئی ایک مردہ شاید دو سال ہو گئے مرے پورا یاد نہیں ہے دو سال ہو گئے کتنا وقت ہو گئے تو عدد صلح کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو حج میں جانا ہے میرے کہا ہاں انشاءاللہ جاؤں گا کہنے کے میرے ایک درخواست ہے میرے کہا کیا تو ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا نیلن کا چھوٹا سا جیسے شادیوں نے اس میں بڑھتے ہیں نا وہ خجوریں جس میں اگر پانی بھی رکھا جائے تو تفکے نہیں ایک تھوڑا اس کے برے کچھ لپیٹا ہوا تھا قابض واضح کہنے کے یہ لے جانا ہے آپ کو ساتھ میں نے کہا اس کو کیا کرنا ہے اس کو اے مدینہ لے جانا ہے کہاں میں نے کہا اب بہن اس میں ہے کیا کہنے کے جو بھی ہے آپ لے جاؤ میں نے کہا میں تو ایسے نہیں لوں گا اسے کی چیکنگ ہوتی ہے ہینڈ بین میں لے جاؤں گا تو کہیں گے اس میں کیا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا نا تو بیگ میں میرے سامانے اور میکوں کے بڑے معلوم نہیں وہ تو اتنیوں کیا بات ہے آپ کے بیگ میں ہے مجھے بتاؤنا چاہے اس لئے کی ہینڈ بین میں تو چاکوں نہیں ہونا چاہیے ہینڈ بین میں تو کھنچی نہیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ممنون ہیں تو تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہی کچھ نہیں کہا پر اپنی زمان میں کہنے گا اے چمہ کے سکے نارا سمل آیا کیا اس نارا سکے اس کے سکے اچھا ماہوینے کی میں کچھ نہ کیا ہی نہیں ہزوان آتما سکے تو تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنائی پڑا کہنے کہ آسن میں مجھے تو مدینہ تہبہ جانے کی تمنہ تھی کہا لیکن آپ نے بربت کی وجہ سے پونٹ نہیں سکنا میں نے کہا کیا ہے اللہ کی نبی شمکی محبت میں بہت رویا ہے بہت رویا ہے تو ان آنسوں کو میں نے اس ٹھولے میں جمع کیا ہے اس ٹھولے میں آنسوں ہیں میرے یہ لفافہ آپ کو لینا ہے اور اس کو مدینہ تہبہ میں روزر پاک کے قریب آپ کو اس کو ڈالنا ہے کیوں کہیں کہ اگر بنے ورزس نیون وہ شوائے تھے بنے ورزس نیون اگر میں نے پہنچی تو تمہیں اس کا میرے آنسیں تو وہاں پہنچیں گے آپ سمجھ رہے ہیں ایسے بھی افراد دنیا میں زندہ ہیں جو ان کی محبتوں میں روتے ہیں اس نے سینوں میں جس کے کیا ہے خوش خدن چلتا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میں لے جاؤں گا اللہ دعویٰ ہے میں اس ٹھولے کو لے کر مدینہ تہبہ گیا اب ظاہر سی باتت سفر لمبا تھا اب اس میں کتنا خوشک ہو گیا تھا کتنا بھاقی تھا میں نے یہ اللہ وہ نہیں زیادہ دیکھا تو بہراد کسی محفوظ ہے اور میں نے اس کو ڈال دیا اس لیے کہ وہاں سفائی کرنے والے سفائی کر لیں گے نا سامنے تھوڑے چھوڑنے دیں گے تو یہ ہے اب آدمی ذریب ڈائی کی محبت میں روئے گا اور دنانوں کی محبت میں روئے گا اور کس کس میں روئے گا اس نے مبارک ہیں وہ آنکھیں جو ان کی یادوں میں روئے گئے